محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد ناظرین محترم درس تفسیر قرآن کے حوالے سے علوم قرآن پر ابھی گستگو ہو رہی ہے تفسیر قرآن کا مرحلہ ابھی بعد میں ہے پہلے ہے علوم قرآن یعنی قرآن مجید کی وہ اسطلاحات وہ ٹرمز اور وہ الفاظ اور وہ اسطلاحات جن کو تفسیر قرآن میں وارد ہونے سے پہلے ان کا جاننا ضروری ہے جب تک انسان ان اسطلاحات سے آشنا نہیں ہوگا تب تک وہ قرآن مجید کی صحیح تفسیر کو سمجھنے سے قاثر ہے جیسا کہ ہمارے فقہی مسائل میں بہت سارے ایسی اسطلاحات ہیں جن کو سمجھے بغیر آپ اس فقہی مسئلے کو نہیں سمجھ سکتے جن میں سے واجب ہے حرام ہے یہ احکام خمسہ کے علاوہ احتیاط واجب کیا چیز ہے احتیاط مستحب کیا چیز ہے اور احوت وجوبی کیا ہے یہ ایسے ایسے اسطلاحات ہیں کہ جب تک ان اسطلاحات کو نہیں سمجھا جائے گا اور تب تک آپ اس کے فقہی مسئلے سے صحیح طور پر آشنا نہیں ہو سکتے تو ابھی علوم قرآن پر گفتگو ہو رہی ہے اور ہمارا ابھی سبجکٹ چل رہا ہے شان نزول کہ قرآن مجید کی تفسیر میں شان نزول کا انتہائی اہم رول ہے اور یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ہر آیت کا شان نزول ہے نہیں بہت ساری ایسی آیات ہیں کہ جن کا شان نزول نہیں ہے بلکہ وہ کسی مقصد اور کسی خاص واقعے پر نازل نہیں ہوئی بلکہ اللہ سبحانہ وتعالی نے از خود ان کو قرآن مجید میں داخل کیا اور اللہ نے وہ کلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچایا اور وہ کلام کیا ہے وہ گزشتہ انبیاء کے واقعات ہیں گزشتہ انبیاء کی صیرت ہے اور گزشتہ انبیاء کی اقوام اور ملتیں ان کا تذکرہ ہے جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہے حضرت مریم کا تذکرہ ہے حضرت یونس علیہ السلام حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل یہ تمام اور پھر ان کی اقوام کا تذکرہ ہے قومِ حود ہے قومِ لوت ہے اور قومِ حضرتِ صالح ہے اور اسی طرح قومِ بنی اسرائیل ہے یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ کسی خاص اس واقعے کسی شان نزول ان کا نہیں ہے بلکہ اللہ نے از خود ان چیزوں کو نازل کیا بغیر کسی شان نزول کے چونکہ اس قرآن میں وہ تمام تر چیزیں موجود ہیں جو تورات میں تھی جو زبور میں تھی جو انجیل میں تھی قرآن جامعالکلم ہے قرآن جامعالکتب ہے قرآن کے اندر تمام کتابیں جمع ہیں لہذا شان نزول پر ہماری گفتگو ہو رہی ہے اور اس کے لیے ہم نے سورہ مبارکہ حجرات کا انتخاب کیا تھا چار یا پانچ شان نزول ہم آج پھر بیان کریں گے اور انشاءاللہ آج کی یا کل کی نشست میں یہ شان نزول کی گفتگو تمام ہوگی اور پھر انشاءاللہ ہم آگے بڑھیں گے وحی کی طرف کے وحی کی تعریف کیا ہے وحی کیا ہوتی ہے وحی کس کس کو آتی ہے اور اس میں یہ بات بھی کلیر ہو جائے گی کہ آج کل جو ایک گفتگو چل رہی ہے سوشل میڈیا پر اور کسی اور جگہ پر اور وہ یہ کہ اگر کوئی نبی ہوتا بعد پیغمبر تو وہ کسی خاص شخص کا نام لیا جاتا ہے مجھے ایک سوال کا آپ جواب دے دیجئے ظاہرہ یہ ایک مفروضہ ہے مفروضہ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اگر ایسا ہو تو یہ ہوگا جیسے آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ بغیر پلین کے بغیر ہوای جہاز کے بغیر کسی مشینری کے اگر آپ ہوا میں پرواز کریں اور جہاز سے اوپر جائیں تو کیا ہوگا آپ کہیں کہ ظاہرہ یہ آپ فیزیکلی نہیں کر سکتے پریکٹیکلی نہیں کر سکتے آپ ایک فرض کر رہے ہیں کہ اگر ایسا ہو اگر ایسا ہو جو کہ ابھی فیلحال ناممکن ہے اگر ایسا ہو تو کیا ہوگا تو میرا سوال ہے اور یہ ایک انتہائی معصومانہ سوال ہے اور اگر کسی کے پاس اس کا جواب ہو تو میں انتہائی اس کا شکر گزار ہوں گا اور ان کی خدمت میں اپنا سلام عدب بھی روانہ کروں گا اور معصومانہ سوال یہ ہے سوال یہ تھا کہ اگر رسالت معاب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو فلان شخص ہو سکتا ہے مجھے یہ بتائیے کہ فلان شخص اگر ہو گیا قطعن پہلے تو یہ بات ہے کہ ختم نبوت کے یہ بات خلاف ہے اسلامی نظریہ کے یہ بات خلاف ہے مسلمانوں کے عقیدے کے یہ بات خلاف ہے اور خاص طور سے ملت تشیعیو کے عقیدے کے برابر یہ خلاف ہیں لہذا ختم نبوت پر جتنا مکتب اہل بیت اعتقاد رکھتا ہے لہذا ایسی گفتگو ہم کرتے ہی نہیں ہیں ظاہر ہے ہمارے پاس ایسے موضوعات نہیں ہیں کہ کوئی نبی ہوتا تو یہ ہو جاتا یعنی ہم کسی کو کیوں نبوت کے درجے پر لے کر جائیں ہم تو ہر وہ شخص جو ہمارے سرکار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس درجے میں ان کی برابری کرتا ہے اس کو بھی کنڈیم کرتے ہیں اس کی بھی مضمت کرتے ہیں اس لیے کہ کوئی پیدا ہی نہیں ہوا جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برابری کر سکے اس لیے یہ لوگ جو کہتے ہیں صلی اللہ وسلم ہمارے آقا صلی اللہ وسلم یہ غلط ہے اس لیے حدیث صحیحہ میں ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ نے ارشاد فرمایا آپ نے فرمایا لا تسلو علیہ صلات البطرہ میرے اوپر دم کٹی سلوات مت بھیجو صحیح حدیث ہے کہ دم کٹی سلوات دم کٹی سلوات کیا ہوتی ہے اگرچہ یہاں کوئی مثال دینا اچھا نہیں ہے اس کو میں چلیں ہیوان سے تو نہیں میں کسی پرندے سے مثال دے دیتا ہوں کہ کوئی پرندہ ہو مثلا چڑیہ ہو آپ اس کو لیں اسے قید کر لیں اور پھر اس کے بعد اس کی دم کٹ کر اسے ہوا میں اڑا دیں تو جس آدمی کی نگاہ پڑے گی وہ یہ سمجھے گا کہ یہ انیچرل ہے قدرتی طور پر تو ہر پرندے کی دم ہوتی ہے اس کو جان بوجھ کر عیبدار کیا گیا ہے عیب لگایا گیا ہے عیب کیا ہے عیب ہے اس کی دم کو کٹ دینا یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ وسلم نے رسول اللہ صلی اللہ وسلم نے نہیں میں اپنے اکثر دوستوں سے کار کرتا ہوں اپنے کم از کم درود کو صحیح کر لیجئے یہ درود غلط پڑنا بھی یہ شان رسالت میں توہین ہے آل اطہار علیہ السلام کی شان میں توہین ہے اس لیے کہ اللہم صلی علیہ محمد و علیہ آل محمد یہ درست ہے و علیہ آل محمد یہ میں بات کر رہا ہوں ہمارے برادران کی اللہ صلی علیہ محمد و علیہ آل محمد آل محمد بھی ہیں تو جو آدمی آل کو سکپ کر رہا ہے وہ کسی بغض میں سکپ کر رہا ہے کسی وجہ سے سکپ کر رہا ہے وگرنا کوئی اور وجہ نہیں بنتی کہ جب پڑے کہ اللہ صلی علیہ محمد و علیہ آل محمد جب یہ مکمل درود ہے درود ابراہیمی تو جو آدمی صلی وسلم کہتا ہے صلی اللہ علیہ محمد و آل آل کو جو سکپ کر رہا ہے آل کو نکالنا یہ دلالت کرتا ہے کہ یہ کسی اور کو برابر کرنا چاہتا ہے آل کے اس لیے کہ کوئی اور ایسے ہیں جن پر درود نہیں وہ درود والے نہیں ہیں درود پڑھنے والے ضرور ہیں وہ آل نہیں ہیں لیکن آل پر درود پڑھنا ان کے لئے واجب ہے تو جو آدمی درود سے آل کو سکپ کر رہا ہے وہ اس کا ایک خاص مائنڈ سیٹ ہے اور وہ مائنڈ سیٹ کیا ہے وہ آہستہ آہستہ گریجویلی یہ کوشش کر رہا ہے کہ میں اس درود میں سے آل کو نکال ہوں اس لیے کہ آل کی فضیلت برداشت نہیں ہے اس وجہ سے نکالا جا رہا ہے جب آل نہیں ہوں گے درود میں تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ آل اور اصحاب دونوں برابر ہیں لیکن میرے دوستو پورے قرآن مجید میں کہیں پر کہیں بھی اصحاب پر درود نہیں ہے کہیں بھی ازواج پر درود نہیں ہے تو جو درود نماز میں پڑھا جاتا ہے وہ اور ہے اور جو نماز کے علاوہ لوگ پڑھتے ہیں وہ اور ہے اب سن لیجئے دونوں کی مثال جو نماز میں درود ہے جس کے بغیر نماز نہیں ہوتی وہ ہے اللہم صلی علی محمد وآل محمد اور جو نماز کے باہر درود ہے اس کے لیے لوگوں نے بہت ساری چیزیں بیچ میں ایڈ کر لی ہیں جو کہ درست نہیں ہیں مثلا اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد وعلا وعلا اصحاب وعلا ازواج یہ جتنے بھی القابات آگے ہیں وعلا صحب وعزواج یہ قرآن مجید میں نہیں یہ جو نماز کے علاوہ کا آپ کا درود ہے اس میں آپ نے بس ایک چھوٹا سوال ہے پھر اپنی جانے بڑھتا ہوں آکر معصومانہ سوال کی طرف مجھے یہ بتائیے کہ اگر آل کے علاوہ درود میں اللہ تعالیٰ نے کسی کو شامل کرنا ہوتا تو کیا دو لفظ اللہ تعالیٰ قرآن میں اضافہ نہیں کر سکتا تھا کیا دو الفاظ کے اضافہ کرنے سے کیا قرآن مجید کے حجم میں قرآن مجید کی جو ایک کتاب کی زخامت ہے اس میں اضافہ ہو جاتا دو الفاظ سے باتان نہیں پھر کہا اللہ نے جو نہیں کیا تو پھر آپ کیوں کر رہے ہیں اس میں دو باتیں ہیں یا تو اللہ کی توہین ہے اللہ تعالیٰ بھول گیا اللہ کو درود میں اصحاب کو بھی شامل کرنا چاہئے تھا آل کو شامل کرنا چاہئے تھا اصحاب کو اس لیے نہیں کیا کہ آپ کسی کو کمپلیٹ لی ہنڈرڈ پرسنٹ یہ گارنٹی نہیں دے سکتے کہ ان کی زندگی کا ہر کام شریعت کے مطابق ہیں جب سے وہ پیدا ہوئے ہیں اور جب وہ اس دنیا سے گئے ہیں اور مرے ہیں پیدائش سے لے کر مرنے تک پھر عرض کر رہا ہوں پیدائش سے لے کر مرنے تک آپ کسی نہ اصحاب کی گارنٹی دے سکتے ہیں نہ ازواج کی گارنٹی ہو سکتی ہے اور وہ کیا کہ جب پیدا ہوئے ہیں تب سے لے کر مرنے تک انہوں نے کوئی ایسا کام نہیں کیا کہ جو خلاف شریعت ہو یا ایسا کام ہو کہ جس پر ان کی مضمت کے لیے قرآن میں آیت آگئی ہو گارنٹی نہیں دے سکتے آپ اس لیے کہ جن صحابہ کبار کے بارے آپ بات کرتے ہیں ان میں سے تو ان کی آدھی آدھی زندگی تو صرف گناہ قبیرہ نہیں تو گناہ کبیرہ سے بھی بڑی چیز ہے جسے کہتے ہیں شرک بت کو پوجھنا کیا ہے بتوں کو پوجھنا شرک ہے اور اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرماتا ہے گناہ کبیرہ کی بات نہیں کر رہا ہوں میں گناہ کبیرہ بھی ہو تو وہ قابل افو ہے وہ اس رینج کے اندر ہے کہ آپ اس کی اللہ سے توبہ کر سکتے ہیں وہ یہی ماہ رمضان ہے اب روض رسول پر دعا کری اللہ گناہ معاف کر دے گناہ کبیرہ خانہ کعبہ میں جا کر دعا کر مولا علی کے حرم میں جائیں حضرت عباس کے حرم میں جائیں دعا مانگیں امام لضا کے حرم جائیں کازمین جائیے سامرہ جائیے اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا لیکن جب قرآن کہتا ان شرک لظلم عظیم یہ قابل معاف نہیں تو آپ کس کی گارنٹی دے سکتے ہیں گناہ کبیرہ تو دور کی بات ہے جنہوں نے شرک کیا ہوا ہے ظلم عظیم کیا اگرچہ وہ اسلام سے پہلے کہو لیکن ہے تو صحیح آپ اس کو انکار نہیں کر سکتے وہ چاریس سال زندگی سے نکال نہیں سکتے یہ ایک زیادہ عرصہ لہذا تو جو لفظ عال کو نکال جاتا ہے وہ برابری کے لئے لہذا قرآن مجید میں اگر یہ دو لفظ اللہ ایڈ کر دیتا تو قرآن اور دوسری بات اسی question پر آ رسول اللہ نے فرمایا میرے اوپر دم کٹی سلوات نہ بھیجو دم کٹی سلوات یہ ہے اللہ سل و سل جہاں بھی آپ درود دیکھیں سمجھیں وہ کٹا ہوا ہے دم کٹا ہے اور یہ ایک خاص مائنڈ سٹ ہے جس نے اس کے اندر سے آل کو سکپ کیا ہے وہ اپنی اولاد کو بتا رہا ہے اور جو آج درود میں سے آل کو نکال رہا ہے اپنے بچے کو بتا رہا ہے وہ اپنی اولاد کو بتائے گا کہ درود میں آل نہیں ہے چار پانچ نسلوں کے بعد پھر وہ لوگ کہنا شروع کر دیں گے دیکھو وہ تو پہلے سے تھا ہی نہیں آج کوئی بات نہیں داخل کرنا چاہتا ہے نہیں میرے دوستو یہ جب سے اللہ نے قرآن میں آیت کو نازل کر دیا اس سے پہلے بھی اللہ درود و سلام بھیجتا تھا لیکن اس کے بعد سے ہر مومن پر مسلمان پر واجب ہو گیا ہے وجوب آ گیا ہے اچھا آپ مجھے بتائیے ایک بات کہ جو آدمی اگرچہ لمبا سبجیکٹ ہے اس بات کو چھوڑ دیجئے تو دن کٹا درود مجھ پر نہ بھیجو اب سوال یہ ہے کہ فرض کر لیجئے فرض میں اسی لئے کہہ رہا ہوں کہ فرض کر سکتے ہیں فرض کر کرنا اقلا محال نہیں ہے کوئی ایسی چیز جو پریکٹیکلی نہیں بھی ہو سکتی لیکن آپ اس کو اقلی طور پر فرض کر سکتے ہیں اور وہ کیا ہے کہ جب روایات میں ہے کہ رسول اللہ کے بعد نبی ہوتے تو وہ ہوتے پہلی تو بات رسول قریب کے برابری ہمیں قبول نہیں دوسری بات چلو اگر فرض کر لیتے ہیں اگر ہو گئے تو صرف نبی کے لیے کہنا کافی نہیں ہے کہ فلان نبی بن جاتا یا ہو جاتا اب وہ تمام کام بھی سنبھال لیے جو ایک نبوت کے ہوتے ہیں اب اس پہلی بات کہ نبی پر اللہ کی وحی آتی اللہ پر تو آتی ہے وحی اور وحی کے لیے اللہ ایسے دل کا انتخاب کرتا ہے جو طیب ہو جو طاہر ہو پاکیزہ ہو جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہ جھکا ہوا ہو یہ کیسے ممکن ہے اس کی پہشانی گتوں کے سامنے بھی جھکی ہو اور اللہ کہے میں اس لوگ آ کر کہیں اس کو کہ جناب وہ پرانا زمانہ یاد ہے وہ جب آپ ہمیں یہ کہا کہ اور آپ اور ہم مل کر جائے کرتے تھے بتوں کو سجدہ کرنے کے لیے کیا وہ زمانہ یاد ہے اگر کوئی نبی بن بھی جائے تو کوئی نبی کو ایسا تانہ دے اس نبی کی عزت کہاں چلی جائے گی فرض کر لی جائے کہاں چلی جائے گی اس لیے کہ نبی تو وہ ہوتا ہے جس میں کوئی عیب نہ نکال سکے اور اگر کوئی عیب دار ہو جائے تو حکمت پروردگار عالم کے خلاف ہے اللہ کسی عیب دار کو نہ مقام عطا کرتا ہے لہذا اللہ نے جو درود بھی بھیجا ہے یہ درود بھی ایسوں پر بھیجا ہے جو بے عیب ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں اللہ کا درود ایک جسٹ فارمیلٹی ہے نہیں میرے دوستو اللہ کا درود ریوان کہ آپ جو کہتے ہیں اللہ بھی درود بھیجتا ہے ملائکہ بھی بھیجتے ہیں آپ بھی بھیجیے درود تو کیا تینوں کا درود برابر ہے اللہ کا درود ملائکہ کا درود اور مسلمانوں کا درود برابر ہے قطعن برابر میں اچھا ایک اور بات سنیئے کہ جو آدمی درود بھیجتے ہیں اور دم کٹا درود بھیجتے ہیں سل و سل کیا اللہ ایسا درود قبول کرتا قطعن آپ دلیل پوچھیں کیوں اس لیے کہ جو دم کٹا سلوات درود بھیجتا ہے وہ اہل ایمان ہے ہی نہیں آل میں آتا ہے کل ایمان حضرت علی ابن ابی طالب کی ذات گرامی لوگ کیوں نکالتے ہیں اس لیے یہ صرف فضیلت کا جملہ نہیں ہے کہ رسول اللہ نے ٹیمپریری طور پر کہہ دیا آج سارے کا سارا ایمان علی ہے اور اس کے مقابلے میں سارے کا سارا کفر ہے یہ ایسے ایک فرمیلٹی نہیں ہے حقیقت ہے حقیقت اور حقیقت کیا ہے کہ اللہ قرآن مجید میں صاحبان ایمان سے تقاضہ کر رہا ہے تم درود بھیجو جو مومن ہے ہی نہیں اللہ اس کے درود کو قبول ہی نہیں کر رہا آیت کیا ہے اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُونَ عَلَى النَّبِي يَا أَيُّهَ الَّذِينَ آمَنُوا اے ایمان والو اور ایمان والے کون ہوتے ہیں جو کل ایمان کو مانتے ہیں جو کل ایمان ہی کو نہ مانیں وہ مومن نہیں ہیں مسلمان ہو سکتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا اَيُّهَ الَّذِينَ اَسْلَمُوا اے اسلام لانے والو صلو علیہ وَسَلِّمُوا تسلیمہ ان پر درود بھیجو اسلام والوں سے نہیں ایمان والوں سے لہذا درود سے پہلے اپنے آپ کو ایمان والا ثابت کرنا ہے اللہ کے نزدیک لوگوں کے نزدیک نہیں اللہ کے نزدیک لوگ تسلیم نہ بھی کرتے ہوں لیکن اللہ تسلیم کرتا ہے تو وہ کامیاب ہے وہ فوض عظیم ہے اگر اللہ کام قبول کر لے وہ فوض عظیم ہے لوگ ریجیکٹ بھی کر دیں تو کوئی پرواہ نہیں لیکن اگر اللہ ریجیکٹ کر دیں اور لوگ سارے تعریف کر دیں تو پھر قطعان کسی صورت قابل قبول نہیں ہے اس لیے لوگ سارے مل کر بھی اللہ کو راضی نہیں کروا سکتے اس آدمی سے جس سے اللہ ناراض ہے ساری دنیا مل کر بھی راضی نہیں کروا سکتی تو صاحب ایمان ہونا شرط ہے صاحب ایمان کون ہے قرآن مجید کہتا ہے اسلام اور ایمان میں فرق کیا ان سے کہہ دو ابھی تم اسلام لائے ہو ایمان تو تمہارے حلق سے نیچے اترا ہی نہیں ہے لہٰذا اور دوسری بات تینوں میں فرق ہے اللہ کا درود الگ ملائکہ کا درود الگ اور اہل ایمان کا درود الگ اب روایت میں آیا ہے اور وہ رحمہ والصلاة من الملائکہ الاستغفار اللہ جو درود بھیجتا ہے اللہ بھی ایسے کہتا ہے اللہ صلی علی محمد عال محمد نا حسن فرماتے ہیں الصلاة من اللہ الرحمہ اللہ کی طرف سے درود یہ ہے کہ اللہ رحمت نازل کرتا ہے اپنے حبیب پر اور ان کی آل پر اللہ کی طرف سے وہ رحمت ہے اور وہ رحمت کسی ایک سیکنڈ میں بھی وہ منقطع نہیں ہوتی اگر وہ بریک ہو جائے تو رسول اللہ فرماتے ہیں اللہ ہم لا تکل نی ترفت عین ابدا یا ترفت عین ابدا اے اللہ ایک پلک چھپکنے کی مقدار بھی مجھے اپنی رحمت سے دور نہ کرنا اس لیے میں جو یہ سانس لے رہا ہوں یہ تیری رحمت ہے میرا دل دھڑک رہا ہے یہ تیری رحمت ہے یہ میری ہارٹ ڈیٹ جو چل رہی ہے یہ تیری رحمت ہے یہ میں آنکھوں سے جو دیکھ رہا ہوں یہ تیری رحمت ہے یہ جو زمین اور آسمان کے سب بھی برس رہی یہ ہی وجہ ہے اور ملائکہ کی سلوات کیا ہے الاستغفار ملائکہ کی سلوات یہ ہے کہ وہ درود بھیج وہ استغفار کرتے ہیں کس پر جن کا آگے تذکرہ ہے اے ایمان والو آپ درود بھیجو اور ایمان والوں کے جو گناہ ہوتے ہیں ملائکہ ان کے لئے استغفار کرتے ہیں ملائکہ ان کے لئے استغفار کرتے ہیں لہذا شان نزول کے حوالے سے ہر آیت کا شان نزول نہیں ہے کچھ ایسی چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے از خود بھیجی ہیں اور وہ انبیاء کے قصے ہیں اور یہاں میں کچھ باتیں آگے بڑھتا ہوں سورہ حجرات کی جانے ہماری تمہید لمبی ہو گئی ہے تو ایک اسطلاح ہے جیسے کہتے ہیں نفاظ اور انتباق قرآن مجید کی تعلیمات میں سے یہ ہے کہ قرآن مجید کی جو آیات ہیں وہ کسی ایک زمانے کے ساتھ مخصوص نہیں ہیں مثلا کسی آیت کا شان نزول اگر آتا ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں نہیں یہ اس کا شان نزول اس وقت کے لئے تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ 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 سلام تھے جب یہ واقعہ رونما ہوئے تھا اس کے بعد اس آیت کا مصداق تمام ہو چکا ہے لہذا یہ تعریف کرنا غلط ہے اس لیے کہ اگر اس آیت کا خاتمہ ہو چکا ہے اس آیت کا مفہوم اور معنی ایک زمانے کے لئے مخصوص تھا تو یہ قرآن کا موجزہ نہیں ہے یہ قرآن کے اندر حیات نہیں ہے بلکہ قرآن کی ہر آیت ہر زمانے کے لئے آمادہ ہے امام رضا علیہ سلام سے جب کسی نے پوچھا ہم جب بھی قرآن اس کو کسی ایک زمانے کے لئے مخصوص نہیں کیا اور کسی ایک قوم کے لئے مخصوص نہیں کیا یہ صبح قیامت تاکہ ہر زمانے کے لئے جدید بھی ہے اور ہر قوم کے لئے تازہ بھی ہے یہ قرآن مجید کا اجاز ہے لہذا شان نزول کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ یہ شان نزول صرف اسی مقصد کے لئے آیت کے لئے مخصوص ہے کسی اور کے لئے نہیں وہ صفات جو اس شان نزول میں بوقت نزول اس شخص میں یا اس قوم میں پائی جاتی تھی وہی صفات اگر قیامت تاک کسی اور میں پائی جاتی ہیں تو یہی آیت ان کی مدہہ میں یا ان کی مضمت میں بھی دلالت کرتی ہے اب یہاں جب پوچھا گیا حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے کہ یہ وہاں تک ہے اس کی کیا مطلب ہے کیا شان نزول کے بعد آیت ختم ہو جاتی ہے آپ نے فرمایا اگر یہ آیت مجیدہ نزلت فی قوم ایک قوم کے بارے جو آیت نازل ہوتی ہے پھر وہ قوم والے اگر مر جاتے ہیں جیسے قوم آد مر گئی قوم سمود مر گئی اگر وہ مر جاتے ہیں تو اور ان کے مرنے سے اگر آیت کا مفہوم بھی مر جاتا یعنی اس کا مفہوم بھی اگر ختم ہو جائے اس قوم کے ساتھ ساتھ تو تو پھر قرآن میں سے کچھ باقی بچتا نہیں ہے کہ قرآن اپنی امتدا سے لے کر اپنی انتہا تک یہ پورا کلام یہ تب تک موجود ہے جب تک زمین موجود ہے جب تک آسمان موجود ہے صبح قیامت تک یہی قرآن ہے جو زندہ ہے اور ہر قوم سے تعلق رکھتا ہے پھر حضرت نے مثال ارشاد فرمائی چھٹے امام نے اب آپ سے پوچھا گیا کہ آپ ان چیزوں کو جوڑ دیں جن کو اللہ نے جوڑ دنے کا حکم دیا ہے یہ آیت کس کے بارے میں ہے آپ نے ارشاد فرمایا یہ آیت نازل ہوئی ہے محمد و آل محمد علیہ صلی اللہ وآلہ سلام سے اپنا رشتہ جوڑ نے کے لیے کہ ہر وقت یعنی اللہ نے انہی سے رشتہ جوڑ جوڑ کے لیے کہا ہے پھر آپ نے فرمایا کہ یہ جو آیت ہے قد تکون فی قرابت یہ آپ کے اپنے قریبی اور رشتہ داروں پر بھی دلالت کرتی ہے فلا تکون انہ مم یقول یہ ایسا نہیں آپ ایسی بات نہیں کہہ سکتے لشیئن کہ یہ بس ایک ہی چیز میں منحصر ہو کر رہ گئی ہے بس اسی چیز کے لیے مقصوص ہے کسی اور چیز کے لیے نہیں ہے دیگر اور چیزوں کے لیے بھی استعمال ہو سکتی ہے لہذا آئیے سورہ مبارکہ حجرات کی جانب میں بڑھتا ہوں اور پھر انشاءاللہ اور اس کا شان نزول کی چاند ایک مثالیں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں اور کل ہم یہاں تک پہنچے تھے قرآن مجید کی آیات تھی کہ اے صاحبان ایمان میرے حبیب سے آگے مت جاؤ اور اللہ سے آگے مت جاؤ یعنی ان کے اللہ کے اور رسول اللہ کے دین میں مداخلت کرنے کی قطعا کسی کو گنجائش نہیں ہے اب مجھے یہ بتائیے جو آدمی نماز میں چیزیں ایکسٹرا داخل کر دیتا ہے اور جو آدمی آزان میں کچھ چیزیں ایکسٹرا داخل کر رہا ہے مثلا بہت ساری چیزیں اچھائی تو بہت ساری ہیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ روزہ نماز سے بہتر ہے روزہ نین سے بہتر ہے نماز نین سے بہتر ہے آپ کہہ سکتے ہیں حج نین سے بہتر ہے صرف یہ کیوں کہنا آزان میں کہ نماز نین سے بہتر ہے کیا روزے والے بھی تو ہیں جیسے آج کل رمضان کا مہینہ ہے جو صبح سو رہے ہوتے ہیں سیری کے ٹائم پر آپ ان کو اور جو حج کے ٹائم پر وہاں جو مقام عرفات میں ٹھیرنا ہوتا ہے اس مقصوص ٹائم پر اگر کوئی آدمی سو رہا ہو تو کیا اسے جگہ نہیں سکتے اٹھو حج جس کے لئے آئے ہو یہ نین سے بہتر ہے کہہ سکتے ہیں لیکن پھر اگر کوئی اس میں داخل کر رہا ہے چیز اور وہ تمام کی تمام چیزیں جن کو بدات حسنہ کہا جاتا ہے کسی کی زبان سے رسول اللہ کے زمانے میں نہیں تھی اگر رسول اللہ کے زمانے کے بعد وہ چیز اگر شامل کر دی گئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں نے رسول اللہ سے ایک قدم آگے رکھ لیا ہے تو جو رسول اللہ سے ایک قدم آگے جاتا ہے اللہ سے آگے جاتا ہے قرآن کہتا ہے ڈانٹ رہا ہے آپ پیچھے رہ جاؤ نہ تو جسمانی طور پر رسول اللہ سے آگے قدم رکھ سکتے ہو نہ دینی لحاظ سے نہ کسی اعتماد سے اچھا یہاں ایک اور فضیلت کا نفتہ سن لی جئے اب تمام امت کے لیے یہ آیت ہے لا تقدم بین آج اللہ رسول ان سے آگے نہ بڑھو اور یہاں پر بہت گفتگویں کرتے ہیں کہ رسول اللہ کا سایہ تھا نہیں تھا اور اگر سایہ ہوتا تو یہ ہو جاتا وہ ساری باتیں بات کی ہیں سایہ پہلی تو بات تھائی اور اگر سایہ ہم اس کی دلیل مانیں کہ نہیں تھا تو پھر دلیل بھی اس بات میں آتی ہے کہ حضرت علی کو افضل قرار دے دیتی اس لئے کہ اگر سایہ ہوتا تو لوگ کہتے ہیں کہ اگر رسول اللہ آگے سر فرانٹ سے دھوپ آ رہی ہوتی تو سایہ رسول اللہ کے بیک سائد پہ ہونا تھا اور پیچھے آسحاب چلتے تھے تو آسحاب کے قدم رسول اللہ کے سائے پر نہ آئیں اللہ تعالیٰ کو گوارہ نہیں تھا تو یہ آپ نے اچھی دلیل دی ہے ماشاءاللہ بہت اچھی ہے لیکن آپ نے یہ دلیل جب دی ہے تو اس وقت آپ کا ذہن یہ تو کام کر رہا تھا کہ رسول اللہ کے پیچھے چلیں تو ان کے پیر ان پر آئیں لہذا اس لئے اللہ نے سائے نہیں بنایا لیکن آپ کی انتہائی شکر گزار ہیں اس سے دوسرا مطلب جو نکلتا ہے وہ یہ نکلتا ہے کہ پھر اصحاب نے اور حضرت علی علی سلام میں بڑا فرق ہے کہ اصحاب پیچھے پیچھے چلتے تھے اور اس لئے اللہ نے سائے نہیں بنایا کہ اصحاب کے پیر رسول اللہ کے سائے پر پڑے تو رسول اللہ کی تو حضرت علی میں اور باقی اصحاب میں اتنا تو فرق ہے نا کہ حضرت علی علی سلام کو رسول اللہ نے خود اپنے شانوں پر سوار کیا تو اصحاب اور علی میں یہ فرق ہے کہ علی رسول اللہ کے شانے پر بھی چڑھ جائیں تو قرآن کی آیت آتی ہے فضیلت میں اور اصحاب اگر سائے پر بھی پیر رکھ دیں تو مضمت میں آیت آ جاتی ہے لہذا اتنا فرق ہے کہ کسی صورت میں بھی باقی امت کا کوئی فرق بھی رسول اللہ کے بعد حضرت علی سے افضلیت نہیں رکھتا اور پھر اور جب کہا کہ اپنی آواز کو رسول اللہ کی آواز سے بلند نہ کرو ایک شخص تھا جس کا نام ہے ثابت بن قیس اس کی آواز بڑی کڑک آواز تھی کڑک جیسے کئی لوگ ہوتے ہیں ان کی آواز میں بڑی کڑک آتی ہے اور جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ 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 جب وہ بات کرتا تھا تو دیکھئے جو مخلص ہو جس کی نیچرل آواز ہو اس کی آواز رسول اللہ سے اوپر جا رہی ہے تو رسول اللہ جب اس سے گفتگو کرتے تھے تو اپنی ٹون کو اس سے اونچا رکھتے تھے اور جب پوچھا کہ آپ کیوں اتنا اونچا بولتے ہیں کہا بابا کرام تھے ان کے لیے کتنی ہمدردی رکھتے تھے کہ اگر وہ تھوڑا سا یعنی کہ نہ کہ تنز کے لہجے میں ویسے اس کی نیچرل آواز تھوڑی بلند تھی تو رسول اللہ جب اس سے بات کرتے تھے تو تھوڑا لیول اونچا رکھتے تھے اپنا والیم کہ کہ یعنی تیرے آمال ضائع نہ ہو جائیں اور اس کے بعد آیت یہاں تک پہنچے تھے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو رسول اللہ کو ہجرے کے باہر یعنی بنی تمیم کی طرف سے یہ آیت نازل ہوئی تھی بنی تمیم جو ہیں وہ ستن افراد جس پر مشتمل تھے جو رسول اللہ کے پاس جب آئے ملاقات کے لئے تو آپ کے گھر کے باہر کھڑے ہو کر آوازیں کسنے لگ پڑے یا محمد اخرج الینا ہماری طرف باہر آ جائیے باہر آ جائیے تو حضرت قرآن نے آیت نازل کر دی یہ لوگ ہیں جو ان کے گھر کے پیچھے آوازیں لگاتے ہیں اکثر ہم لا یاقلون کہ وہ عقل نہیں رکھتے یہاں ایک اور بات ارز کر دوں اگر آپ کسی کو اہدہ الہی دینے کے خواہش ماند ہیں تو پہلے اسے صاحب عقل ہونا چاہیے جو عقل سے آری ہے جو آدمی عقل سے پیدل ہے جو عقل سے پیدل ہو اسے آپ کیا کہتے ہیں وہ دیوانہ ہے کیا وہ کسی صورت میں نبی بن سکتا ہے کسی مقام پر نہیں آ سکتا اس لئے طول تاریخ میں جتنے انبیاء ہیں انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ اتنا بڑا صفت سے نوازا اور وہ یہ ہے کہ ان کو عقل کی دولت سے مالا مال کیا جب انبیاء اتنی عقل کی رسول اللہ صلی یہ عیب ہو سکتا ہے اچھا جو رسول نبی تھے مسلم نبی ہیں مسلم نبی ہیں سنیے کہ مسلم عقیدہ اسلام ہے رسول اللہ کی طرف سے انبیاء کے سردار ہیں ان کے تو آپ نقل نقل نواشر ان کے لئے تو کہتے ہیں انہیں ہزیان ہو گیا یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جس ٹائم ہزیان ہوتا ہے اس ٹائم وہ صاحب عقل نہیں رہتے اچھا سید اللہ بیاء کو تو آپ کہیں کہ وہ صاحب عقل نہیں رہے اور کسی اور کے اگر آپ نبی بنانے کے خواہش ماند ہوں تو ان کی عقل جاتی ہے تو چلی جائے لیکن بہار ارحال اگر کوئی بزد ہے پھر بھی انہیں نبی بنانے پر تو کسی صورت میں ان میں نہ وہ شرائط ہیں نبوت کی شرط ہے پہلے معصوم ہونا چاہیے نہ تو وہ آدمی کوئی اور معصوم ہیں اور بعد پیغمبر علی کے علاوہ افضل امت حضرت علی ہیں اور ان کے علاوہ کوئی جو مسلم نبی کو ہزیان کہہ رہا ہے اتنی بڑی تحمت کے باوجود کبھی اللہ اس کو مقام نبوت پر فائز نہیں کرتا یہ مقام نبوت کی توہین ہے اور اللہ تعالیٰ کے نظام میں عیب اور سکم لازم آتا ہے لہذا ہم کیوں کسی ایک کی نبوت کو درجہ دینے کے لیے ہم اللہ کے نظام پر بھی اس کو بھی سوالیہ نشان میں ڈال دیں رسول اللہ کی عزت اور عبرو کو بھی سوالیہ نشان میں ڈال دیں قطعا نہیں اللہ سب سے مقدم ہے اس کے بعد حضرت رسول اللہ کی ذات بابرکت ہے اور ان کے بعد جو مقام اسمت پر فائز ہے جو حجت خدا ہے جو امام مبین ہے وہ صرف اور صرف حضرت علی عبی طالب کی ذات ارامی ہے لہذا علی نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میں نبی ہوں میں ہوتا تو نبی ہوں کہا میں تو گواہ نبوت ہوں تو چلیں آپ کو نبی بنانا تو دور کی باند اللہ تعالی آپ کو نبوت بنا سکتا ہے کہ میدان اہد میں جو بھاگ جائے اس لیے کہ علی کیوں نہیں بھاگے تھے باقی کیوں بھاگ گئے تھے اس لیے کہ علی نبوت کے گواہ ہیں گواہ کا مطلب کیا ہے کہ جو کام کرے اس کے بھی گواہ ہیں جو نہ کرے اس کے بھی گواہ ہیں آپ تو چلے ہی گئے تھے آپ کہ گواہ بنے تھے اس لیے کہ آپ کو پتہ نہیں اور تین دن تک آپ اتنے تیز نکل گئے کہ اپنے گھر سے بھی تین دن تک آگے کسفر تہہ کر لیا اور اس لیے کہتے ہیں کہ کسی کی دشمنی میں اتنا دور بھی مت چلے جائیے کہ واپس آنا مشکل ہو جائے لہٰذا حضرت علی کیوں نہیں بھاگ اس لیے یہ گواہ نبوت تھے لہذا جو نبوت کے گواہ ہوتے ہیں وہ نہیں بھاگ تے شکر کر گئے اللہ نے آپ کو نبی نہیں بنایا تھا لوگوں کا یہ اعتراض رہتا کہ نبی بھی بھاگ گئے یہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو مسلمات کے خلاف ہیں نبی اپنے کاموں پر اور اپنے قدموں پر استوار ہوتا ہے نبی کبھی بوزدل نہیں ہوتا اور اس کے بعد ولی بن عطبہ کی جو جب آپ کے پاس کوئی فاسق خبر لے کر آئے تو آپ اس کی تحقیق کر لیجئے قرآن مجید سور حجرات میں ہے تحقیق تو یہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام اشار فرماتے ہیں آمت المسلمین یعنی سارے مسلمان جو ہیں وہ اس کو تسلیم کرتے ہیں کہ یہ آیت آئی ہے ولید بن عقبہ بن عبی معید یعنی اس کے بارے میں آئی ہے اور پھر جو خلافت و ملوکیت میں علامہ مودودی نے لکھا ہے وہ یہ لکھتے ہیں کہ ایک بات پر اظہار افسوس ہے اور وہ اظہار افسوس یہ ہے جس کو قرآن فاسق کہہ رہا ہے چلیں کسی اور کو آپ کہیں کہ فلان چیز ہے اس کے بارے میں اس کا نام نہیں آیا تو اس کے بارے میں تو فاسق کی باقیدہ نس سریع آگئی ہے تو علامہ مودودی کہتے ہیں کہ جس کے بارے میں نس سریع آجائے کہ وہ فاسق ہے تو فاسق کو کوئی آدمی حکمران بنا سکتا ہے اسلامی مملکت کا وہ فرماتے ہیں افسوس اور اظہار افسوس انہوں نے اظہار افسوس کیا ہے کہ ایسے کو کسی کے زمانہ خلافت میں کوفے کا جب گورنر لگا دیا گیا تو کہا یہ بہت بڑی نائنصافی ہو گئی تھی کون کہتا ہے یہ علامہ مودودی کہتے ہیں کہ بہت بڑی نائنصافی کہا اس سے منافرت پھیلی ہے جو وہ سچے اصاب تھے تابعین تھے انہوں نے کہا کہ جسے قرآن فاسق کہہ رہا ہے اسے کوئی کیسے لگا سکتا ہے اور پھر وہ نماز فجر کو چار یا اس سے زیادہ کی پیش کش بھی کر رہا ہے یہ پڑھائے تو تفسیر برحان میں اور احتجاج تبرسی سے نقل ہے کہ امام حسن مجتبہ علیہ السلام اور جو حاکم شام ہیں معاویت ابن ابی سفیان اس کے جو بعض ہم نشین تھے یعنی وہ آپس میں مباحثہ کیا کرتے تھے مباحثہ یعنی ان کی گفتگو ہوتی تھی اور وہ کیا گفتگو ہوتی تھی اس میں امام حسن علیہ السلام اس بات پر گفتگو ہوتی تھی کہ جب ولید بن اقبع کو خلیفہ سیوم نے کوفے کا جب گورنر بنا دیا تھا حکومت دے دی تھی تو اس وقت امام حسن مجتبع علیہ السلام نے اسی ولید بن اقبع سے خطاب کر جملہ کہا تھا یہ حضرت علیہ علیہ کی شان نے بہت زیادہ گستاخی کیا کرتا تھا تو کہا کہ آپ میرے بابا کی دشمنی میں اتنے پیش پیش کیوں ہیں یعنی آپ اتنے آگے آگے کیوں ہیں میرے بابا کی دشمنی میں آپ اتنے دشنام دیتے ہیں ان کی نازیبہ جو ہے گفتگو کرتے ہیں ان کے لیے اور پھر امام حسن نے خود ہی اس کی دلیل بتا دی کہا مجھے معلوم ہے آپ کیوں پیش پیش ہو اس کی دلیل یہ ہے کہ انہوں نے یعنی میرے بابا نے تو نے کہیں شراب پی تھی اور تھی وہ میرے بابا علی ابن ابی طالب نے جاری کی تھی اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت علی علی نے دینی اور شریح حد جاری کی تھی اور اس تائم حضرت علی 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 حد کی حکومت بھی نہیں تھی تو جو پہلے تین خلفاء کا دور ہے پہلے خلیفہ کا دوسرے کا تیسرے کا اس دور میں بھی اگر کسی کو شریح حد جاری کرنی ہوتی تی شریح حد جاری کرنی ہوتی تھی وہ کسی کے بغض میں نہیں ہوتی وہ خلیفہ اول نے بہت سارے مقامات پر حد جاری کروائی ہے جو خلاف شریعت کام ہوتا تھا وہ حد جاری کرا دیتے تھے اور خلیفہ دوبوں نے بھی کرائی اور تیسرے نے بھی کرائی لیکن جس آدمی پر وہ حد جاری کرنا چاہتے تھے وہ آدمی پہلے یہ ڈیمانڈ کرتا تھا اے خلیفہ وقت آپ مجھ پر حد جاری نہیں کر سکتے مجھ پر حد وہ آدمی جاری کرے جو تو پھر خلیفہ خاموش ہو جاتے تھے تو ان کی خاموشی یہ بتاتی ہے کہ وہ خود حد جاری نہیں کرتے تھے دو وجوات کی بنا پر ایک تو یہ ہے اگر وہ خود حد جاری کریں تو جس پر حد جاری کر رہے ہیں وہ مخالف ہو جائے گا اور کسی ٹائم بھی وہ انہیں خود خلیفہ دوم جو ہیں ان کا اپنا بیٹا عبداللہ ابن عمر جو ہیں یہ تاریخ میں پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے ان کو جب حد جاری پہ کی جانے لگی تو انہوں نے کہا میرا بابا نہیں میں ایسے حد جاری نہیں کرووں گا مجھے وہ حد جاری کرے جس نے خود اپنی سلاسہ کے دور میں بھی اگر کوئی شریح حد جاری کرنے ہوتی تھی تو لوگ مطالبہ کرتے تھے ہمیں ایسے سے حد جاری کروائی جائے جو معصوم ہو جس نے خود برا عمل نہ کیا ہو تو حضرت علی علیہ السلام سے حد جاری کروانا یہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کس بات پر کہ ان کے مقابل میں کوئی اور معصوم تھا ہی نہیں اور معصوم صرف حضرت علی تھے اور جو اس عصمت کے فقدان اور اس کے نہ ہونے کی وجہ سے کسی پر حد جاری نہ کر سکے تو ان کو یہ حق نہیں پہنچ تھا کہ انہیں خود کنڈیم کر دینا چاہئے تھا کہ آپ مجھے یہ بتائیے امام بخاری جو ہیں صحیح بخاری لکھنے والے انہوں نے اپنی کتاب میں کوئی پتنی نو عزاب دس ہزار عزاب مجھے یاد نہیں ہے میں چیک کر کہ آپ کو بتا سکتا ہوں کہ انہوں نے اتنی احادیث اپنی کتاب میں لکھی ہیں لیکن اس کے مقدمے میں لکھا ہے کہ انہوں نے پتنی لاکھ کہ کتنے لاکھ احادیث کو ریجیکٹ کر دیا اپنی کتاب میں نہیں لکھا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے انہوں نے کیوں ریجیکٹ کیا کیا وہ حدیثیں انہیں پسند نہیں تھیں اس لیے ریجیکٹ کیا دوسری وجہ کیا وہ حدیثیں خراب تھیں جس لیے ریجیکٹ کیا یقینا اس لیے انہوں نے ان آدیث لاکھوں کے حساب سے ہیں ان کو ریجیکٹ کیا اپنی کتاب میں نہیں لکھا کیوں اس لیے انہوں نے ان کو ضعیف قرار دیا بعض کو صحیح قرار نہیں دیا اور بعض کے لیے یہ کہاں ہے چونکہ میرے استاد نے اس کی تصدیق نہیں کی تو اگلی بات یہ ہے کہ استاد نے کیوں تصدیق نہیں کی اس لیے کہ استاد کے نزدیک اس کا اعتبار ثابت نہیں تھا وہ قابل بھروسہ نہیں تھی جب لاکھوں کے حساب سے امام بخاری احادیث کو ریجیکٹ کر رہے ہیں یہ دلیل ہے کہ امام بخاری کے نزدیک بھی لاکھوں میں ایسی احادیث ہیں جن کا منبہ غلط ہے جن کا مطن درست نہیں ہے جن کے راوی درست نہیں ہے جو احادیث خود درست نہیں ہے تو کم از کم اتنا تو تسلیم کیا جا سکتا ہے کہ امام بخاری کی نزدیک بھی لاکھوں میں احادیث ہیں جو ان کے نزدیک جیلی احادیث ہیں جھوٹی احادیث ہیں جو قابل اعتبار احادیث جن پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا وہ احادیث ہیں جب آپ یہ تسلیم کر لیں کہ لاکھوں کے حساب سے جھوٹی احادیث ہیں امام بخاری نے تسلیم کر لیا اور انہوں نے اپنی بک میں انہیں لکھا ہی نہیں ہیں تو اب مجھے یہ بتائیے وہ جو لاکھوں احادیث ہیں تو کوئی اور بھی تو ہے جو پڑھ سکتا ہے ان کو تو کیوں نہیں انہوں نے ان روایات کو جلا دیا ان کو ختم کر دیا ان کو یہ کہہ دیتے کہ اس کے بعد ان احادیث کا مکتب اہل تا کہ ساری روایات ہندر پرسنٹ درست ہیں لاکھوں میں غلط ہونا یہ دلیل ہے کہ روایات میں کوئی خرابی واقع ہوئی ہے کوئی ایسا زمانہ رہا ہے جب روایات کی فیکٹری چلی ہے جب جوٹھی روایات کو بنایا گیا ہے اور انہی روایات میں سے بہت ساری ایسی روایات ہیں جن کو نہ عقل تسلیم کرتی ہے نہ نظام رسول تسلیم کرتا ہے نہ اللہ کا نظام تسلیم کرتا ہے اور انہی روایات میں سے ایک روایت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ 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 سلم کے بعد نبوت جو ہے وہ اگر کوئی شخص نبی ہوتا تو وہ ہوتا اس لیے کہ جب ختم نبوت پر آپ نے مہر لگا دی ہے تو پھر فرض کرنا بھی خلاف نظام قدرت ہے جب اللہ نے کہا خاتم الانبیاء ہیں تو پھر اس کے بارے میں فرض کرنا یہ کہا کی اقلا کا فیصلہ ہے کہ اگر ایک بات ہی ختم ہے پھر اس کے بعد فرض کرنا یقینا یہ جھوٹی ایو آیات میں سے تو امام حسن مجتبا نے اسے کہا اقبا کو کہ تیرہ میرے بابا کے بارے میں بغض اسی لیے ہے چونکہ میرے بابا نے اسی کوڑے مارے تھے تجھے حد جاری کی تھی اور دوسری بات جنگ بدر میں میرے بابا نے تیرے باب کو قتل کیا تھا اس کا مطلب ہے بدر کی جنگ میں یہ ولید بن اقبا یہ مشرقین مکہ کی طرف سے تھا تو جو مشرقین مکہ کی طرف سے رسول اللہ کے ساتھ جنگ کرنے آیا ہو رسول اللہ کی مخالفت میں ایک مرتبہ بھی رسول اللہ سے جس نے اس بات پر کہ نہیں بات میں مسلمان ہوں بات میں ٹھیک ہو گئے تھے یہ بات میں درست نہیں ہے بات درست ہو سکتی لیکن جو پہلے سے موجود ہیں ان سے تو افضل نہیں ہو سکتے اور پھر فرمایا اب سنیے گا امام حسن مجتبہ کیا فرماتے ہیں کہ تیرے اور میرے بابا علی کے درمیان ایک فرق موجود ہے یہی آیت آپ نے بیان فرمائی کون سی اگر تمہارے پاس فاسق خبر لے کر آئے تو اس کی تحقیق کر لو اور یہی بیان فرمائی کہا کہ میرے بابا میں اور تمہارے بابا میں فرق یہ ہے تمہارے میں یہ فرق ہے کہ میرا بابا وہ ہے جس کی شان میں قرآن میں دس آیتوں میں مومن کہا گیا یعنی کم از کم انہوں نے کہا کم از کم دس آیتوں میں تو حضرت علی علیہ السلام کو مومن کہا گیا لیکن پھر فرمایا تجھے ایک آیت میں اللہ نے فاسق کہہ دیا فاسق کہہ دیا اور وہ فرماتے ہیں پھر آگے آیت پڑھتے ہیں کیا مومن کبھی فاسق کے برابر ہو سکتا ہے نہیں حضرت علی کو امام حسن فرماتے ہیں دس مرتبہ دس آیتوں میں اللہ نے مومن کہا اور تجھے ایک ہی آیت میں فاسق کہہ دیا اور کیا مومن اور فاسق برابر ہو سکتے ہیں قطعن برابر نہیں ہو سکتے تو ایک بعض نے کہا کہ جو اور کچھ لوگوں نے تحمت لگائی تھی بھارال وہ ایک لمبا سبجیک ہے اگلی بات آجائی یہ اس کا ایک انتہائی وسی چپٹر ہے انشاءاللہ میں اس کا مقدمہ آج بیان کرتا ہوں اور باقی انشاءاللہ اس کو آگے بڑھاؤں گا کہ یہ جو ہے یہ نبائن فتبینو یہ ایک بہت بڑا سورس ہے کسی روایت کے درست ہونے کا یا کسی روایت کے غلط ہونے کیوں اس لیے کہ روایت میں ہے اس میں فائل کا سیغہ ہے اور یہ سنگولر ہے ایک پر دلالت کرتا ہے یعنی کوئی ایک آجائے بی نبائن کسی خبر کے سا فتبینو جو عربی گرامر جانتے ہیں ہمارے بہت سارے دوست اور شاگر بھی سے وابستہ ہیں اور وہ یہ ہے فاطمہ دوزارہ سلام اللہ علیہ کا بھی فضائل بیان فرمایا ہے جی تو جناب آیت میں آیا فتبینو فیل عمر ہے اس کا مطلب یہ ہے اگر ایک آدمی فاسق ہو آپ کے اوپر واجب ہے اس کی تحقیق کرنا تحقیق کرنا مستحب نہیں افضل عمر نہیں واجب ہے فتبینو ان تصیبو قوما بے جہالت کہیں ایسا نہ ہو کہ تم تحقیق میں نہ جاؤ اور قوم جہالت میں پڑ جائے اور پھر تمہیں اس کی ندامت اٹھانا پڑ جائے اسے کہتے ہیں خبر واحد روایت کو کہتے ہیں خبر اور جو ایک آدمی بیان کرے اسے کہتے ہیں خبر واحد اگرچہ ٹائم انتہائی دقیق مرلے میں جا رہا ہے چونکہ چند ایک منٹ باقی ہیں اور دعا بھی کرنی ہے امید ہے آگے بس اپنے سبجیکٹ وہ میں ادھر ہی روکتا ہوں دس منٹ ہیں ایک دو فیقی مسائل آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں اور اسی خبر واحد کو انتہائی یہ اسی آئے مجیدہ یہ آئے مجیدہ بتاتی ہے خبر واحد جھوٹھی ہوتی ہے اسے تحقیق کرو اس پر کوئی اعتبار نہیں ہوتا اور جو متواتر خبر ہوتی ہے وہ ہر زمانے میں آتی ہے لہٰذا یہ جو ہے کہ نبی کریم نے کہا کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ ہوتا یہ خبر واحد ہے ایک بندے نہیں بتائی ہے بس اور کسی نے نہیں بتائی تو جتنے اصحاب موجود تھے صرف ایک ہی آدمی نے نقل کرنی تھی اور کسی نے نقل نہیں کی تو ایسی ایک روایت جو ہوتی ہے وہ قابل رد ہے وہ قابل بھروسہ نہیں ہے خبر واحد ہے جب ایک آئے تو پھر سمجھو اس پر تحقیق کرو وہ کون آدمی تھا اس نے کس مائنڈ سیٹ سے اس کو بولا ہے کیا رسول اللہ کے ساتھ جو اس نے منصوب کیا ہے اس روایت کو یہ رسول اللہ کی توہین بھی ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی یا ان کے بعد وہ صفات کسی میں ہیں یا نہیں ہیں کہا اس کا امکان بھی پایا جاتا ہے یا نہیں پایا جاتا اس پر لٹ آف کویسجنز ہیں ان کو نظرانداز نہیں کیا جا سکتا صرف اس بات پر کہہ کر کہ اتنی کتابوں میں یہ حدیث ہے یہ روایت ہے نہیں حدیث بھلے آپ کہیں پچاس ہزار ہوں آپ پر اسی پر نالا ہیں پچاس ہزار حوالہ شوالہ تو کوئی نہیں ہیں البتہ پچاس ہزار اگر کسی اور کے پاس ہے تو وہ پچاس ہزار حوالے قرآن کی ایک آیت کا قطعا مقابلہ نہیں کر سکتے اور وہ یہی آیت ہے دعوت فکر ہے سورہ مبارکہ حجرات کی آیت نمبر سات ہے آپ جا کر تحقیق کر لیجئے دیکھ لیجئے یہ آیا خبر واحد کے بارے میں ہے یا نہیں ہے یہ یقیناً خبر واحد کے بارے میں ہے اسے کسی صورت بھی قبول نہیں کیا جا سکتا اب آئیے ماہ رمضان اپنے اختتام کی جانے بڑھ رہا ہے اور ایک سوال یہ ہے کہ فطرہ جو بچہ یعنی جو خاتون پرگنٹ ہیں اور وہ بچہ چھ مہینے سے زیادہ عرصے میں داخل ہو گیا ہے لیکن ابھی اس کی ولادت نہیں ہوئی پیدائش نہیں ہوئی تو اس سے پہلے آیا اس کا فطرہ ہے یا نہیں ہے تو اس سے پہلے قطعاً جب تک کوئی بچہ متولد نہیں ہوتا اور چاند رات تک پیدا نہیں ہوتا چاند رات کو آخری حد دے اس کی چاند رات کو اگر پیدا ہو جاتا ہے بھلے ایک گھنٹہ ہی کیوں نہ رہا ہو دو گھنٹے اس کا فطرہ واجب ہے اور جب تک وہ پیدا نہیں ہوا شکم مادر میں ہے اس کے پیرنٹس اس کے جو ذمہ دار ہیں ان کے اوپر کوئی فطرہ واجب نہیں ہے ایک بات اور دوسری بات جی پہلے بھی ارز کر چکا ہوں کہ فطرہ جس کو دینا ہے ہاں یہ ہمارے بریسل بیلجیم میں فطرہ ساڑھے سات یورو پر پرسن ہے یعنی آپ نے سات یورو پچاس ہر آدمی کا فطرہ دینا اس کے سربراہ پر واجب ہے اگر گھر کا سربراہ ماں ہے تو ماں کے اوپر دینا واجب ہے اپنے بچوں کا اور اگر ان کا باپ بھی موجود ہے ان کا سربراہ ہے شرعن تو پھر اس کو بھی دینا ضروری ہے اور ساڑھے سات یورو فطرہ ہے اور تین یورو فدیہ ہے فدیہ کے صورت میں ہوتا ہے جو آدمی کسی عذر شرعی کی وجہ سے روزہ نہ رکھ سکے بڑھ ہاپے کی وجہ سے نہ رکھ سکے لیکن وہ لیڈیز جو منتھلی پیریٹس کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ پا رہی ہیں ان کے اوپر کوئی فدیہ نہیں ہے اور ان کے اوپر کوئی اور ایکسٹرا نہیں ہے اور وہ رمضان المبارک گزرنے کے بعد آئندہ آنے والے رمضان سے پہلے پہلے اس کی قضاء کر لیں اور اسی طرح جو آدمی کسی عذر شرعی کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتا مثلا سفر میں گیا ہے یا اس دن بیمار ہو گیا ہے تو اگر روزہ نہیں رکھ سک رہا اس کے بدلے میں وہ جو ہے وہ بعد میں قضاء کرے اس کے اوپر کوئی فدیہ نہیں ہے البتہ اگلے سال کے روزے شروع ہونے سے پہلے اگر اس نے ان نہ رکھے ہوئے روزوں کی قضاء نہیں کی تو پھر اس کے اوپر فدیہ یعنی کفارہ تاخیر جو ہوتا ہے وہ ایک فدیہ کے برابر ہوتا ہے وہ اسے ادا کرنا ہوگا اگلے آنے والے سال سے پہلے پہلے اگر اس نے قضاء بجا نہیں لائی تو لہذا جو بڑھاپے کی وجہ سے جی ہاں بلکل سیون پوائنٹ فائیف یورو اور جو آدمی یہ تین کلو کے حساب سے کیا جاتا ہے اور یہ آپ دیکھئے گا جو آدمی یہاں اس کو بڑی دکت سے دیکھا گیا ہے اور جو آدمی چونکہ ہمارے ہاں کھانا مکس ہوتا ہے گندم بھی کھائی جاتی ہے چاول بھی کھائی جاتا ہے دونوں کو مکس کر اس کی غزائیت کو نکال کر چونکہ جو اکثر اوقات چاول کھاتے ہیں زیادہ حصہ ان کا ہے تو وہ کوشش کریں کہ تھوڑی سی مقدار بڑھا کر دیں اس لیے چاول کی مقدار ریٹ اس کا زیادہ ہوتا ہے اور جو تقریبا کبھی کبھار چاول اور ساتھ آٹا اور روٹی اور اس چیز کو ہے اس کے لیے ساڑھے ساتھ یورو رکھا گیا ہے اور دوسری بات یہ کہ جو آدمی بڑھاپے کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ رہے وہ ہر روزے کے بدلے تین یورو فیدیا جو ہے وہ دے دیں کسی ایسے کو جس میں شاعت یہ ہے کہ وہ اس نہ اشری ہونا چاہیے مستحق ہونا چاہیے فقیر اور مسکین ہو اور حرام پر خرچ نہ کرتا ہو اور ظاہر وہ واجبات پر عمل کرتا ہو یعنی دین کا مذاق نہ اڑاتا ہو ایسے کو آپ دے سکتے ہیں لیکن یہ بات یاد رکھئے کہ فطرہ دینا اس نہ اشری کو واجب ہے ضروری ہے اگر آپ کے اہاں کو عزیز ہیں جو نادار ہیں غریب ہیں لیکن وہ اہل سنت ایزے انسان ہوتے ہونے کے نادار جو ہم کسی کی ہیلپ کرنا ضروری بن جاتی ہے اپنے پڑوسی کی اس طرح فطرے کے عنوان سے اس کو نہیں دے سکتے فطرہ اس کو دینا ہے جو اس نادار شریف باقی کسی اور عنوان میں آپ کر سکتے ہیں اس کو مدد کر سکتے ہیں کسی اور عنوان سے اور اسی طرح ایک اور ہے کہ کفارہ جس نے جان بوجھ کر روزہ توڑا ہے ایک سو اسی یورو پر ڈے کے حساب سے دینا ہے اور یہ واجب کب ہوتا ہے چاند رات سے واجب ہو جائے گا اور جو لوگ نماز عید پڑھتے ہیں ان کے لیے نماز عید سے پہلے پہلے دینا اور جو نہیں پڑھ رہے وہ زہر تک اس کو نکال کے دے دینا لیکن اب ایسے حالات میں جب اجتماعی طور پر نہیں ہو سکتی نماز تو پھر آپ نکال کر کوشش کریں کہ صبح آٹھ نو بجے تک اپنے فطرے کو اس مقام تک پہنچا دیں جہاں دینا ضروری ہے اور اس سلسلے میں آپ پہلے جنہوں نے دیا ہے قرض کے عنوان سے جیسے ہی چاند رات ہوگی پھر آپ اس کو فطرے کی نیت میں تبدیل کر سکتے ہیں اور کم از کم ایک آدمی کو فطرہ دینا ضروری ہے یعنی ساڑھے سات یورو اگر ایک آدمی کا بنتا ہے تو کسی بھی ایک مستحق کو آپ پانچ یورو اس میں سے نہیں دے سکتے کہ پانچ ایک کو دے دیں نہیں بلکہ ایک آپ نے فطرہ کمپلیٹ سیٹ ایک کو دینا ہے اس کے علاوہ ایکسٹرا آپ جو بھی دینا چاہیں وہ دے سکتے ہیں اور فطرے کے سلسلے میں موسیل صاحب سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں اور ان کو بتا دیں کہ کیسے کلیکٹ کرنا ہے اور خدا واندی عالم آپ کی عبادات اور طاعت کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے اور جن مومنین اندرخواست دعا کی ہے ابھی ٹائم انتہائی مختصر ہے دو منٹ رہ گئے میرے پاس برادر عمران حیدر صاحب ناصر جافری صاحب اور نجم حسن شاہ صاحب اور حما عباس مہدی حسن حیدر رضا صاحب مونس اور جافری صاحب جو بیمار ہیں اللہ ان کو صحت اطاف فرمائے اخصر عباس زینب حسین عشرت رضا مائفت نور مدیہ حیدر سید رضا بخاری حالن سے اللہ ان کو توفیقات میں اضافہ فرمائے اختر حیدری صاحب نادر حسین صاحب اور شیخ محمد زامن صاحب سید تنویر قازمی صاحب جل فقار موسی صاحب علی رضا بخاری صاحب محمد حسین شاہ صاحب باس مہدی اور سید حسن مہدی اور شبر رضا صاحب مبارک جیدی صاحب سید ناصر نقوی صاحب اور سید علی مظہر سید عقیل اور رسگر جیدی صاحب انتخاب جیدی صاحب سید افتخار حسین اور باقی موسوی صاحب ملی صاحب رضا صاحب عزیز مومن ہیں جو بیمار ہیں اور اللہ ان کو شفا عطا فرمائے اور سارا مہدی ہیں اور میرسی اور علی داہر ہیں اور علی رضا صاحب ہیں اور غزنفر بخاری صاحب کی اہلیہ ان کے بیٹے اور ان کی بیٹیاں بہو داماد اور ایسے ہی عطر صاحب کی ہمشیرہ اور اسماعیل مغل چنگیز صاحب اور مذر علی فالج میں اور زیب النساء آپ کی دعاوں سے درست ہو چکی ہیں اور سید تفضل شاہ صاحب کی فیملی میں جب بیمار ہیں اور ایک بچہ محمد ہے اور برادر احمد صاحب مووی میر کر اللہ تعالیٰ ان کے والدین کی مقفض فرمائے اور نبی مذر علی بخاری سید اکبر علی بخاری اور ان کے سارے مرہومین اور عطر قادمی صاحب اور سلطان جعفری صاحب اللہ ان کو شفاہ عطا فرمائے سید محسن رضا صاحب اٹلی سے اور تنظیر فاطمہ بن داکر علی اور نایاب فاطمہ طیب قادمی کنیس فاطمہ سید مومن جناب سید وقار نقوی صاحب اور بختاور حسین جعفری اور حاجی مختار حسین سید نوید جرمنی سے خدا وند عالم ان سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے سید جابر عباس صاحب اور سید ساکب حسین اور سید اخلاق حسین صاحب اور سید تنویر بخاری سید نجم حسین صاحب خدا وند عالم سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے اور وقت افطار ہوا چاہتا ہے انشاءاللہ کل دوبارہ آٹھ وج انشاءاللہ درس تفسیر قرآن کے ساتھ آپ کی خدمت میں ہوں گے خدا وند عالم آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے اور ایک درخواست سے دعائے اولاد درینہ کی دعا فرمائے اللہ ان کو نیک اور صالح پردن عطا فرمائے یہ کل تک کے لئے اجازت اپنا بہت بہت خیال رکھئے گا اللہ آپ کی عبادات اور تعاعت کو قبول فرمائے اور ہمیں بھی اپنی دعا وں